بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم کسان دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے آپ جہاں بھی جائیں خوش رہیں آباد رہیں دوسروں کام آتے رہیں دوستو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رودانک بنیاد پر آپ کو اپ ڈیٹ دی جاتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کی اس ٹائم اور دوسری اجناس کریٹ بھی بارہ مجھے تک رودانہ اپ ڈیٹ کی جاتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دوستو ایک اور بڑی امپورٹنٹ ویڈیو میں نے کل شیئر کی تھی وہ لازمی دیکھئے گا جس میں میں نے بتایا تھا کہ ایک سینٹ اگر جو ہے کارٹن اوپر جائے یا ایک سینٹ نیچے آئے تو روئی پہ کتنا اثر پڑتا ہے روئی کو کتنا جو ہے بڑھنا چاہیے کپاس کتنی بڑھنی چاہیے ایک سینٹ کے بڑھنے سے یا کام ہونے سے وہ مکمل تفصیل بتائی تھی وہ ویڈیو جو ہے وہ آپ میری ٹائم لائن پر دیکھ سکتے ہیں تو وہ لازمی دیکھئے گا آپ کو ضرور جو ہے پتا چلتا رہے گا کہ اب ایک سینٹ بڑھ گیا تو کتنی کپاس پڑے گی آپ کو پتا چل سکے گا دوستو آج کل کے ریٹ کے حوالے سے تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ کل اوورال ریٹ جو ہے بڑے اچھے رہے مارکیٹ میں بڑا رجحان رہا کپاس کے خریداری کے حوالے سے خریداری میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے یعنی کاروباری سرگرمیاں جو ہے وہ تھوڑی بڑھی ہیں اوورال جو ریٹ ہیں وہ ستانوے سو تک رہے پورے پاکستان میں بلوچستان میں ستانوے سو تک رہے اسی طریقے سے پنجاب میں پچانوے سو تک رہے اور سندھ میں جو ہے زیادہ سے زیادہ ریٹ پچاسی سو روپے تک رہے تو کل کے اگر بات کریں تو بلوچستان میں نو ہزار سات سو تک سندھ میں آٹھ ہزار پائنچ سو بلوچستان پنجاب کے مختلف شہروں کی بات کریں تو خانپور میں ریٹ نو ہزار دو سو روپے تک رہا حاصل پور میں جو ریٹس تھے وہ اٹھاسی سو تک تھے فورٹ آباس میں آٹھ ہزار آٹھ سو تک ریٹ تھے ہارون آباد میں آٹھ ہزار سات سو تک ریٹ گئے کل بھاول نگر میں آٹھ ہزار نو سو روپے تک ریٹ رہے مروٹ میں نو ہزار ایک سو پچاس روپے تک ریٹ رہے میاں والی میں نو ہزار ایک سو تک ریٹ رہے تونسہ شریف میں آٹھ ہزار چھے سو روپے تک کل ریٹ رہے چوک منڈا آٹھ ہزار چار سو روپے سادق آباد میں نو ہزار ایک سو روپے تک پپلا منڈی میں نو ہزار پانچ سو تک یعنی میاں والی پپلا منڈی جو ہے وہ نو ہزار پانچ سو تک کل ریٹ گئے تھے ڈونگا پونگا میں آٹھ ہزار پانچ سو پچاس سو روپے تک تو یہ کل کے حوالے سے مارکیٹ تھی کہ کل جو ہے تھوڑا سا رجحان جو ہے وہ مصبت تھا اسی طریقے سے کراچھی کارٹن اسوسییشن نے بھی اپنے ریٹ میں دو سو روپے کا اضافہ کر کے ریٹ سترہ ہزار دو سو روپے مقرر کر دیئے تھے اسی طریقے سے روئی کے بھاؤ بھی اٹھارہ ہزار روپے تک موجود تھے پنجاب میں اور سندھ اور بلوچستان میں بھی تقریبا تو جو ہے اس کے علاوہ اگر ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کل ایک ریپورٹ آئی تھی یو ایس کی فروخت کے حوالے سے تو اس ہفتے ان کا جو فروخت یہ جو ریپورٹ تھی بڑی جو ہے منفی میں تھی ان کی فروخت میں بہت زیادہ کمی واقع ہوئی ہے چائنہ نے اپنے فروخت میں اسی فیصد تک کمی کر دی اس ہفتے میں اور جو اوورال جو ان کی فروخت تھی اس میں بھی کافی کمی دیکھی گئی تو جس کی وجہ سے جو ہے کل انٹرنیشنل مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی تھی بہت زیادہ مندہ چھا گیا تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس ریپورٹ کی وجہ سے تو اس وقت جو اب سینٹ کی بات کریں تو اس وقت سینٹ جو ہے وہ چیاسی اشاریہ ساتھ تین پہ موجود ہے اس میں جو چیننگ آئی ہے منفی ایک اشاریہ ساتھ ایک پوائنٹس کی اس سے پہلے جو مارک یہ جو پرسنٹیج بنتی ہے جو کمی کی وہ ایک اشاریہ نو تین پرسنٹ یعنی تقریباً دو پرسنٹ مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی تھی اس سے پہلے جو مارکیٹ تھی وہ اٹھاسی پر جو ہے وہ تقریباً موجود تھی تو اٹھاسی نوازی پر تو اسی طریقے سے جو اوپن ہوئی تھی وہ اٹھاسی اشاریہ تین آٹھ پہ ہوئی تھی تو اٹھاسی اشاریہ تین آٹھ پہ اوپن ہو کے چھاسی اشاریہ ساتھ تین پہ کلوز ہوئی تھی تو بہت زیادہ اس پہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے وہ کمی آگئی تھی تو یہ صورتحال تھی کل کے حوالے سے مقامی مارکیٹ میں تلچسپی جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے لیکن اوورال جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے وہاں تھوڑا سا جو ہے اس میں خسارہ ہے یا کمی ہے تو باقی جو ہے آج جیسے ہی مقامی مارکیٹ اوپن ہوگی تقریباً بارہ سے ساڑھے بارہ بجے تک تو آپ دوستوں کو فوری طور پر اس حوالے سے اوپننگز کے حوالے سے بتا دیا جائے گا کہ آج مارکیٹ میں ٹرینڈ کیا ہے کس طرح مارکیٹ اوپن ہو رہی ہیں اور کس طرف جو ہے مارکیٹ روخ اختیار کرے گی تو انشاءاللہ وہ بھی آپ دوستوں کو بتا دیا جائے گا باقی سب دوست دعا کریں کہ جو ہے لاکڈاؤن ایک یہ بڑا مسئلہ بنا ہو ہے کہ چائنہ نے جو ہے لاکڈاؤن میں مزید جو ہے سختی کر دی ہے تو ایک افوائیں تھیں کہ لاکڈاؤن جو ہے وہ اس میں نرمی ہونے جا رہی ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ تھوڑی سی بہتر ہوئی کل ایکسپورٹ رپورٹ بڑی منفی آئی جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال وہ بڑی خراب بن گئی تو مارکیٹ انٹرنیشنل مارکیٹ پر ریٹ ڈاؤن ہوا دوسری جانب ڈالر کا ریٹ وہ صحیح ہے تو ڈالر نے سہارا دیا ہوا ہے مقامی مارکیٹ کو تو مقامی مارکیٹ انشاءاللہ زیادہ کم نہیں ہوگی ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میری وہ سینٹ والی ویڈیو ضرور دیکھئے گا اس میں آپ کو پتا چلتا رہے گا کہ مارکیٹ کتنی اوپر نیچے ہو سکتی ہے بہت شکریہ دوستو اللہ آپ سب کا حمین آصر و اللہ حافظ